یہ ایک سلو پوائزن ہے جو شوکت نے آفتا ملک کے بارڈی میں انجیکٹ کر دیا تھا ایک جھٹیے سے انہیں ایک طرف دھکا دے کر گرائیا ہاں دیکھتا تھا ذرا آفتا ملک دی گریڈ بزنس ٹائکون آج کیسے اللہ چاروں والی حالت میں ہمارے سامنے پڑا ہے مکاری سے ہستے ہوئے شوکت نے آفتا ملک کے پیٹ بک سور دار لات رسید کی جس سے خون کا فوارہ موں کے ذریعے ابل کر باہر آیا تھا جسم میں پھیلتے زہر کے باعث ان کا پورا وجود سینے سے شرابور ہو چکا تھا آنکھ کے آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی لیکن کچھ بھی کر کے وہ اپنی خرابدہ حالت پر قابو پانے کی کوشش میں لگے تھے تمہیں کیا لگا آفتا ملک؟ میں تمہاری عشق میں پاگل ہوں جو تمہاری پہلی شادی اور بچی کے باوجود تم سے شادی کے لیے مری جا رہی ہوں میری محبت تو اسی دن انتقام کا روپ لے چکی تھی جب تم نے اس دو ٹکے کی شہری لڑکی کے لیے حویلی اور ہمارا مستقبل کے رشتے سے انکار کر دیا تھا اور تمہیں کیا لگا؟ میں تمہاری اس بیٹی سے بہت محبت کرتی؟ ہاں اگر تمہیں لگتا ہے تو چھ چھ افسو کے ساتھ یہ تمہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے مجھے تمہاری اس منوس بیٹی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے میں تو چاہتی تھی کہ میں تمہاری اس بیٹی کی زندگی جہنم بنا دوں اسے پل پل تڑپتا دیکھوں جب وہ تڑپے روئے سسکے گی تو میرے دل میں جلتی بدلے کی آگ کو تھندک ملے گی اور اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تم جب تل تل کر مرو گے تب ہی کہیں جا کر مجھے سکون ملے گا پر افسوس تمہیں سب پتا چل گیا اب میں سوچ رہی ہوں کہ اتنا جمیلہ پانے سے اچھا ہے تم دونوں کا کام آج ہی کر دوں اب جب میں ساری پروپٹی کے پیپرز پر تمہارے سائن اور انگوٹھے کے نشان لگوا لوں گی تو مجھے کچھ اور نہیں چاہیے مجھے تو بس اپنی شوقت کے ساتھ ایک آرام سکون اور عاش والی زندگی چاہیے جس کے لئے تمہیں اور تمہاری صحیح تی بیٹی کو مرنا پڑے گا تم فکر مت کرو جیسے وہ سکول سے آتی ہے میں اسے بھی تمہارے ساتھ ہی رخصت کر دوں گی وہ کیا نہ اب وہ تم سے اتنا پیار کرتی ہے تمہارے بینا کیسے رہے گی اب میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ ایک باپ بیٹی کو جدا کر دوں میں تم دونوں کو ایک ساتھ اس فانی دنیا سے رخصت کروں گی اب فیملی لگ لگ اچھی تو نہیں لگتی اس لئے اب تم بھی اپنا ٹھکانہ قبرستان بدالو اور تمہاری بیٹی بھی آرہی ہے تمہارے پیچھے پیچھے نفرت سے زہر اگلتی مرنا آج ظلم کی ہر حد پار کرنے لگی تھی ہاں افتا ملک گردن پا ہاتھ رکھتے تنزیہ ہسے لگتا ہے اپنی آنے والی موت کا تمہیں صدمہ لگ گیا ہے اسی وجہ سے پاگل ہو کر ہس رہے ہو شوقت نے حیرت سے دیکھتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں بزرس ٹائکون ہوا میں بن گیا تم جیسے لوگوں کو دیکھ کر افتا ملک تمہارے رادے جان لیتا ہے لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی ہے گھٹیا عورت ہو جسے اپنی عزت کا پاس نہیں تم ایک بیمار ذہنی مریضہ ایک کرمینل مائنڈ عورت ہو تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بیٹی کو مار دوگی تو کیا یہ سب تمہارا ہو جائے گا چھ 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 اب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مرینا بیگم اگر تم ایسا سوچتی ہو یہ تمہاری بھول ہے شدید تکلیف آخری ساسوں میں بھی افتا ملک تنزیہ ہسی ہستے مرینا شوقت کو بھونکچا کر گیا میں نے اپنی ساری دولت جائدات اور ایک ایک پائی اپنی بیٹی کے نام کر دی ہے جگت تک وہ پورے اٹھارہ سال کی ہو کر اپنی مرضی سے پورے ہوش و حواس میں یہ جائدات کسی کے نام نہ کرنا چاہے اس جائدات میں سے ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتے اگر وہ آج یہ اٹھارہ سال سے پہلے مر گی تو یہ ساری جائدات اپنے آپ سرکار کے نام ہو جائے گی اور سرکار کو پورا حق ہوگا اس جائدات کو جیسے چاہے استعمال کرے اور ہاں ایک اور بات اگر میری بیٹی پر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا تشدد ہوا اور میرا وکیل کو یہ بات پتا چل گئی تو اس کے سرپرس یعنی کہ تم انہیں اپنی باقی کی زندگی جیل میں گزارنی ہوگی کیونکہ میرا وکیل میرے ہوتے ہوئے بھی ہر مہینے یہاں آ کر ہر چیز کی اچھے سے چھان بین کر کے جاتا ہے میرے بات پھر تم سمجھ سکتی ہو میں اپنی بیٹی کے لئے کوئی عام انسان ہائر نہیں کر سکتا تمہیں کیا لگتا تھا میری بیٹی یوں ہی سکول جاتی ہے نہیں مرینہ بیگم نہیں جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے چپے چپے پر اس کی سکیورٹی کا انتظام کیا ہے جن کو ان کی تنخواہی ہر مہینہ میرے سوشل اپنے آم مل جاتی ہے تم کیا اگر تمہارے اس بے غیرت عاشق کے سارے کتے بھی ساری زندگی ڈھونڈتے رہیں تو انشاءاللہ میرا دعویہ ناکامی ہر قدم پر تمہارا لوگوں کا مقدر ہوگی اور جو گھر سے باہر اتنی سکیورٹی رکھ سکتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے گھر کے اندر میں نے کچھ کم انتظام کیا ہوگا تمہاری ایک قسمت اچھی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے لیکن لیکن کیا غصے سے چیختے مرینہ بیگم آفتاف کی طرح لپکی جب بھی شوکر نے ہاتھ بڑھا کر اسے کچھ کرنے کو کہا چھوڑو مرینہ یہ ابھی کچھ دیر میں مر جائے گا تمہیں کام کرو دوسرے کمرے میں چلو ہم کچھ سوچتے ہیں ایسے تو ہماری ساری میند پر پانی پھٹ جائے گا چلو یہاں سے شوکر تسے کھینجتے ہو دوسرے کمرے میں لے گیا یہ سوچیں بغیر اس کے کمرے میں ایک فون بھی ہے اور آفتاف ملک ابھی زندہ ہے لیکن مرینہ بیگم ایک آنک ابھی بھی تمہیں دیکھ رہی ہے اور تمہارا یہ جرمہ پلیننگ سب قید ہو چکا ہے اب صحیح وقت کا انتظار کرو میری بیٹی کا تم بال بھی بھنکا نہیں کر سکتی مجھے میری خدا پر پورا یقین ہے جس نے اسے ناممکن حالات سے گزار کر بھی زندہ رکھا جو میری اور عائشہ کی محبت اور دعاوں کا صلح ہے یقین ہے تمہارا برا وقت اسی وجہ سے لکھا ہے بھاگ لو تم جتنا اپنی ناجائد خواہشات کے بیچے بھاگ سکتی ہو لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تمہاری بری نظر میری گھر کی خوشیوں کو ضرور کھا گئی ہے لیکن تم میری بیٹی کا نصیب نہیں کھا سکتی آفتہ ملک ایسے ہونے نہیں دے گا ایک نظر فون کو دیکھتے ہوئے انہیں دل میں سوچا گسیر تھے مشکل سے فون تک پہنچ ایک نمبر ملا کر انہیں کامتے ہاتھوں میں اسے موبائل کان سے لگایا ہیلو یوسف بھا بھائی چاچو اسود بول رہا ہوں ابو تو گارڈن میں بیٹا کیا تم اپنے باپ کو بلا سکتے ہو چاچو کیا ہو گیا آپ کو میں ابھی بلا کر لاتا ہوں پاپا آپ بس ایک منٹ انتظار کریں آفتہ ملک دھڑکتے دل کے ساتھ کبھی دروازے کبھی موبائل کے طرف دیکھنے لگا اور پھر واقعے ایک منٹ میں یوسف ملک کال پر آ گئے تھے آفتہ میرے بھائی کتنے وقت کے بعد کال کی ہے میں بہت غصہ ہوں تم سے فون پر آتے ہیں یوسف ملک نے اپنا شکوا بیان کیا بھائی میرے پاس اب وقت نہیں ہے آپ کے شکوے شکوے مٹانے کا مرینہ اچھی عورت نہیں ہے میری بے بیٹی کی جان کو خطرہ ہے میں اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کو یاد ہے کہ جب کرتن انت دو دو ماں کی تھی تو آپ نے مجھ سے کرتن مانگا تھا ہاں آفتہ مجھے یاد ہے ہم نے تمہاری کڑیا کو اپنے اسوط کے لیے مانگا تھا لیکن تم نے کہا تھا کہ میں ملک خاندان کی طرح اپنی مرضی اپنی بیٹی پر نہیں تھوپوں گا لیکن وہ خود اسوط کو پسند کرتی ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں بھی تمہارا یہ فیصلہ اچھا لگا تھا اپنے بچوں پر اپنی مرضی کر کے ان سے خوشیاں ہم بھی نہیں چھیننا چاہتے لیکن تم ایسا کیوں بول رہے ہو تم ٹھیک تو ہونا اگر تم کہو تو میں ابھی آ جاتا ہوں تمہارے پاس نہیں نہیں اس وقت میں نہیں جو کہا ہے وہ اس وقت کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں لیکن میں کہتا ہوں میں اپنی بیٹی آپ کے اسوط کے حوالے کرتا ہوں آپ اسے اٹھارہ سال ککہ ہونے سے پہلے یہاں سے لے جائے گا اور اسی کے ساتھ فون ان کے ہاں سے چھوڑ کر نیچے گرا اور فون کے ساتھ ہی ان کی آئیشہ اور کرد کی تصویر نیچے آگ گری وہ دونے زندگی میں تو ساتھ نہیں تھے لیکن آفتا ملک نے اس کی ایڈٹنگ کروا کر اپنی فیملی کو ایک تصویر میں مکمل قید کر لیا تھا جانتے تھے یہ سچ نہیں ہے لیکن یہ سکون تھا کہ اگر آج آئیشہ ہوتی تو ایسی تصویر کی طرح ان کی زندگی میں شامل ہوتی اس تصویر کو دیکھتے ہیں آئیشہ اپنے آس پاس محسوس ہوتی تھی اور سچ یہی تھا کہ انہوں نے کبھی آئیشہ کو مرا ہوا تسلیم ہی نہیں کیا تھا آئیشہ کو اس کے حساس ہر دم اپنے آس پاس محسوس کرتے یہی وجہ تھی وہ کبھی خود کو دھورا نہیں سمجھتے تھے کانپتے ہاتھوں سے خود سے دور پڑی اس تصویر کو اپنے نصی کیا آئیشہ کرت کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہو ان کے کانپتے لب پھلے آئیشہ معاف کر دو میں حفاظت نہیں پایا ہماری بیٹی کی پھر تم ماری طرف سے پوری کوشش کر جا رہا باقی اللہ کی سواب بڑا کوئی بہافظ نہیں دو آنسو پلوکی کی بار توڑ کر تصویر پر آگ گرے کب کب آتے لب ساکت ہونے کے ساتھ تصویر پر گردش کرتا ہاتھ اپنی جگہ مانت ہو گیا چلو آ گیا تمہارا مائکہ اور اپنا چھوٹا سا دماغ چلانے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو مجھے آنکھوں سے وان کرتے ہوئے اس نے کرت کو ایک بار پھر سے دھمکی دے ڈالی تم ہوئی دیو وہ بنا کر کہتے ہوئے اسود کے ہلکے ساملے رنگت پر چوڑ کی اور اپنے دودیا جیسے چمکتے ہاتھ کو این اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیا ایک پل کے لیے واقعے اسے اپنا ساملے رنگ پر افسوس ہوا لیکن دوسرے پل مسکراتے ہو اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو ٹپ ٹپا کر اپنے ڈمبل کی نمائش کرتے ہوئے اسے فل تنگ کرنے کے موڈ میں تھی ہم سیٹ کی پوس پر سر گرا کر ایک نظر بھر کو اسے چمکتے ہوئے چہرے کا ہاتھا کیا کیا فرق پڑتا ہے جان اس لئے تو تم جیسے سفیدی کی چمکار پسند کی ہے میں نے آخر اپنے ہونے والے نسل کے بارے میں تو سوچنا تھا مجھے اپنے سارے بچوں کی آنکھیں ہونٹ ناک رنگ سب اپنی بیوی جیسا چاہیے کیا مطلب ہے تمہارا تم نے ہم سے شادی صرف اپنے بچوں کے رنگ گھورے ہونے اس لئے کی ہے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے صدمے سے پوچھا ہاں نا تو اور کیا تمہیں کیا لگا اسے اور زج کرتے ہوئے اس ود نے ایک بار بھی اسے چڑھایا تو تم بہت برے ہو ہمیں بچپن سے پتا تھا تم ہمیں صرف تنگ کرنا جانتے ہو تو تمہیں بہت مزہ آتا ہے جب ہم روتے ہیں ڈپڈبائی آنکھوں اور روندے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے سیٹ پیٹ کھول کر اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اس کی مضبوط گرفت میں دے کر ایک حاصل سے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی خبردار جو کبھی میری محبت پر شک کیا ابھی تو تمہیں میرے جذبوں کی سچائی سے آگاہ نہیں ہوا ایسا نہ ہو کہ جس دن تمہیں سچ پتا چلے تم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رو اور میں تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بلکہ جس نے ایسا سوچا بھی یہ اسود ملک اس کی ہستی مٹا دے گا انگوٹے سے اس کے آنسو ساپ کرتے ہوئے بولا اس نے سخت نظروں اور افسوس پھرے لہجے میں کہا ابھی تو تم ندان ہو لیکن تمہاری یہ ندانی اب ان حالات میں اور زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا اپنی بیوہ کفیوں سے باہر نکلو اپنے آس پاس نظر رکھو جب تم اسود ملک کی عزت ہو اسود ملک اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے طریقے سے جانتا ہے لیکن کچھ تو اس عزت کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے یاد رکھنا گا تمہاری بیوہ کفی کی وجہ سے کچھ غلط ہوا تو تمہارا گلہ میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا آخر میں دھمکی دیتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں کہا اب جاؤ اوکی کپ کپاتے لہجے میں کہتے ہوئے فورم باہر کی طرف بڑی باہر نکل کر جیسے اس نے قدم گیٹ کی طرف بڑھائے ایک منٹ جب ہی اسی فکار پر ڈرتے ڈرتے واپس مڑ کر دیکھا جو گاڑی سے باہر نکل کر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے فورسہ سے اس کی تیزی ملاحظہ کرنے میں لگا تھا ایسے کیسے جا رہی ہو دو گھنٹے کی منکوہ ہو اور بھی نہ کوئی کس کیے کوئی حق کیے جا رہی ہو ادھر آو اور ایک زوردار جب بھی ڈالو مجھے آنکھوں میں شرارت لیے اس نے مسنوی اسے سے کھا وہ جو حیرت و شاک میں اس کے پل پل بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی اس کی اسٹیمانٹ پر اکل نے کام کرنا بند کر دیا آخر وہ اس کا کیا جواب دے ادھر آو سنا نہیں تم نے اب کی بار ذرا سخت لہچے میں کہا وہ جو سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے اس کا سخت لہچہ سنے بینہ سوچے سمجھے بجلی کی تیزی سے آ کر اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکایا دونوں ہاتھ اس کی پیٹ پر باندھ کر لمبے لمبے سانس لئے ڈر کے مارے اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا اس کی سالت پر اسوت کا دل کیا کہہ کے لگا کر ہسے مسکرا کر اپنے مضبوط بازو کا حسار اس کی نازک سی کمر کی گد باندھا ہلکی سے گرفت کو سخت کر کے اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے اور چہرہ اٹھا کر دوسری منظر پر کھڑی مرینہ بیگم کی طرف ایک دل جلا دینے والی مسکراہت کو اچھالا آنکھوں ہی آنکھوں میں چیلنج کرتے ہوئے ایک ہاتھ کے موٹھی بنا کر انگوٹھے کو نیچے کی طرف کرتے ہوئے انہیں ان کی پہلی ہار کا پتہ دیا نورین جلدی سے میرے کپڑے نکالیے مجھے ابھی کے ابھی آفتاق کے پاس جانا ہے ڈیڈ آپ کہاں جا رہے ہو بیٹا مجھے لگتا ہے تمہارے چاچو کو اس وقت ہماری بہت ضرورت ہے میں وہیں جا رہا ہوں ڈیڈ مجھے بھی چاچو کے پاس لے چلے مہاں کرت بھی ہوگی میں اسے معافی مانگوں گا پچھلی بار غلطی سے دھکا لگ گیا تھا مجھ سے مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی ڈیڈ وہ مجھ سے بہت غصہ ہے آپ چاچو سے مل لینا میں اسے منا لوں گا یوسف ملک نے ایک بار اپنے بیٹے کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا یوسف ملک نے ایک بار اپنے بیٹے کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا جو کرتنین سے ملنے کا سوچ کر ہمیشہ دھمک جاتا یہی وجہ تھی کہ یوسف ملک نے آفتاب سے کرت کو اس وقت کے لیے مانگا تھا لیکن آفتاب کے منع کرنے پر انہیں تھوڑا سا برا تو لگا تھا لیکن پھر جب ان کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھا تو آفتاب ملک کا فیصلہ انہی حال طرح سے درست لگ وہ اچھی طرح جانتے تھے کیسے آفتاب کی خوشیوں کو بچپن میں کیے گئے خاندان کے فیصلوں نے دسا تھا اچھا ٹھیک ہے اپنے دو سوٹ لے آؤ اور نہا دو کر فٹا فٹ دس منٹ میں ریڈی ہو جو اوکے ڈیڈ لف یو اپنی فوٹبال پھینکت تیزی سیوہ اپنی کمرے کی جانب بڑھا یوسف صاحب سب ٹھیک تو ہے اسفت کے جاتے نورین نے پوچھا نہیں نورین کچھ بھی ٹھیک نہیں آفتاب کا فون آیا تھا عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا ہمیں کرت کا خیال رکھنے کو بھول رہا تھا کبھی کہہ رہا تھا کرت کی جان کو خطرہ ہے پھر کہنے لگا اٹھارہ سال کا ہونے سے پہلے ہم کرت کو مرینہ بیگم کے پاس سے لے جائیں اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کرتلین اب ہمارے اسود کی مانت ہے اجلت میں اپنا ضروری سما سمیٹھتے ہیں انہوں نے سب بتا دیا نورین جو پریشانی سے ان کی ساری باتیں سن رہی تھی یوسف ملک کی آخری بات پر وہ بھی خوشی سے چہک اٹھی کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں آفتاب بھائی نے اپنی بیٹی ہمیں دے دی پرتنین ہماری اسود کی دھولن اور میری بہو بنے گی اسود جو اپنا موبائل لینے آیا تھا دروازے کے باہر ہی ان کی باتیں سن کر سب بھول کر دوبارہ اپنی کمرے میں چلا گیا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں نورین بیگم مجھے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے میرا دل کہہ رہا ہے کچھ غلط ہوا ہے وہاں ورنہ آفتاب اتنا بڑا فیصلہ اچانک نہیں کر سکتا آپ بس دعا کریں سب ٹھیک ہو ہاں یوسف صاحب انشاءاللہ اللہ سب بہتر ہی کرے گا آپ جائیں نہا لیں میں آپ کا سمان پیک کرتی ہوں ہاں نورین بیگم جلدی کریں یوسف ملک کے کمرے سے آکر کچھ دے تک اس نے اپنے آپ کا جائزہ لیا شادی کرتل این میری دھولن بنے گی نورین بیگم کی باتوں کو سوچتے ہوئے پہلا خیال اپنے ہلگے ساملے رنگ اور اس کی دودیا رنگت کا آیا تھا کتنی گھوری ہے وہ ایک دم دودھ جیسی سفید پیاری سی ایک پل اگر اس کے سفید رنگ کا سوچ کر لبوں پر مسکورا ہاں ڈوبری دوسرے پل اپنے ساملے رنگ کو سوچ کر اس نے مو بنایا وہ پھر بھی مجھ سے کتنی چھوٹی بھی ہے میں تو اس سے کتنا بڑا ہوں وہ چھ سال کی ہے اور میں پندرہ سال کا ہوں آنکھوں کے پردوں پر اس کا چھوٹا سا کار اور مسوم خوبصورت نکلی گھڑیا سا روپ گھوم گیا اور وہ مجھ سے کتنا ڈھڑتی ہے جب میں چاہتا ہوں وہ یا تو کمرے سے نہیں نکلتی یا پھر کہیں چھپ جاتی ہے اتنی ساری سوچوں میں اس سے ایک اور پریشانی نے آن گھیرا تھا کچھ پر ہر پہلو پر سوچتے ہوئے دو منٹ بعد اس کی آنکھیں چمکی تو کیا ہوا وہ جو رگو رہی ہے میں ابھی اتنا کالا نہیں ہوں سکول میں مجھ سے بھی زیادہ کالے رنگ والے سٹوڈنٹس ہیں اگر وہ چھوٹی ہے تو شادی کو اسا ابھی ہو گئی ہے جب وہ بڑی ہو جائے گی تو شادی بھی تو تبھی ہوگی اور آج اگر مجھ سے بات نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ہمیشہ مجھ سے بات نہیں کرے گی میں اس سے دوستی کر کے اس کا بہت خیال رکھوں گا پھر وہ مجھ سے ڈرے گی بھی نہیں اپنے دماغ سے تباتوں کا حل نکال کر ہر چیز کو ترتیب سے سیٹ کرتے ہوئے اس کی نظر گھڑی پر تھی او مائی گاڈ ڈیڈ کے دس منٹ میں اسے پانچ منٹ دو ختم ہو گئے بجلی کی تیزی سے اپنے کپڑے اٹھاتا ہی وہ واش رو میں گھس گیا تھا ویر ایز اسود مینیجر کے کیبر میں گھستے اتنے غصے سے چیز کر پوچھا اس لئے گھنٹے سے وہ اسود کا اسے آفیس میں انتظار کر رہی تھی جب سے اس نے اسود کے ساتھ ایک لڑکی کو فرنڈ سیٹ پر بیٹھتے دیکھا اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا اور جس اسود ملک سے نہیں کبھی اس سے صدر مو بات نہیں کی تھی اور اس چھوٹی سے لڑکی سے ہس ہس کر بات دے گی چمکتی آنکھوں سے ہر منٹ اس کا جائزہ لینے میں مسروف تھا اس کا ایک ایک انداز چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی کالر یونیفارز میں ملبوس لڑکی اسود ملک کے لیے بہت خاص احمد رکھتی ہے اور یہ چیز نیلم کے غصے کو اور ہوا دے رہی تھی تمہیں سمجھ نہیں آرہا میں نے اس پوچھا ہے اسود کہاں ہیں غصے سے ایک مردہ پھر منیجر پر چیخ اٹھی تھی دیکھئے مہم ہم نے سر کو فون کر دیا ہے وہ پس کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے آپ پلیس کچھ دیر اور انتظار کر لیں سر بس پہنچنے والے ہوں گے نیلم کے غصے سے خائف ہو کا منیجر نے ڈرتے ڈرتے کہا ایک غصیلی نظر منیجر پر ڈال کر وہ دوبارہ ویٹنگ روم کی طرف بڑھ گئی اوف نا جانے سر اس کے گھر والے ان کو کیسے برداشت کرتے ہیں منیجر نے اس کے جاتے سکون کا سانس لیتے ہوئے سوچا اپنے آفیس میں داخل ہوتا ہے تمام ورکس کے سلام پر اس نے چلتے ہوئے لب بھیجے ایک طرف سرسری نظر سے ہر طرف کا جائزہ لے گیا اور پھر سب کے سلام کا جواب پر ہلکا سا سر کو خم دیتے ہوئے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اپنے آفیس کے طرف بڑھ گیا بلیک ڈینر سوٹس لکے سے بٹھائے گئے بال سنجیدے چہرے پر نفاصل سے تراشی گئی ہلکی ہلکی شیف چھوڑے شانیا دراز قد کے ساتھ پورے محول پر چھایا ہوا تھا وہاں کی کتنی لڑکیوں کے دلوں کو ایک ساتھ دھڑکا گیا تھا لیکن اس کی سخت طبیعت کی وجہ سے کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کوئی آنکھ اٹھا کر بھی اس کے سامنے دیکھیں فنگر پرینٹ سے لوگ کھول کر اس نے آفیس میں قدم رکھا دروازہ دوبارہ لوگ کیا اسی آن کر کے اپنی چیر پر بیٹھ کر ایک ہاتھ میں پیپر ویڈ لے کر سٹیول پر گھمایا دماغ تیزی سے آگے کی پلاننگ کرنے لگا تب بھی فون کی بیتی گھینٹی نے اس کی توجہ اپنے طرح مبزول کرائی منیجر مجھے کچھ ٹائم دے ڈسٹرپ نہیں کرو بیزاری سے فون اٹھاتے اس نے منیجر سے کہا بیٹ پلیز سر ایک بار میری بات سن لیں اوکی فائن جلدی بولو سر وہ نیلم میں پچھلے ایک گھنڈے سی آپ کا انتظار کر رہی ہیں ان کو انتظار کا بولو یا پھر آپ کے آفیس میں بھیجو بھیجو انہیں لمبی سانس لے کر اس نے اپنے دماغ کو پرسکون کی کوشش کی کچھ دے بار نیلم تنفن کرتی اس کے آفیس میں گھسی اس نے آبرو اٹھا کر نیلم کی اس بتمیزی اوڑے ہوئے انداز کو دیکھا اس کی اس طرح دیکھنے بعد نیلم ایک پل کے لیے گھڑ بڑھا گئی لیکن پھر اسی کے انداز میں اس کے سر پر جاک کھڑی ہوئی کون تھی وہ لڑکی تمہارے ساتھ کیا لگتی ہے وہ تمہاری کس حق سے تمہارے ساتھ بیٹھی تھی وہ اور تم تم جو کسی سے فری نہیں ہوتے وہ کیا لگتی ہے تمہاری اس میں ایسا کیا ہے یا تم کل اتنا حسس کر بات کر رہے تھے اسے بولو جواب دو غصے سے آگ بھگولہ ہوتے ہیں وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر مسلسل چیخنی لگی اسود نے پرسکون انداز میں اس کی باتیں سنتے ہوئے ایک نظر اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کی طرف دیکھا آجتگی سے اپنی چیر چھوڑ کر وہ ایک قدم اس کے مقابل آیا مسٹ نیلم سب سے پہلی بات یہ میری پرسنل لائف ہے اور اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں کس سے ملتا ہوں اور کس سے ہس کر بات کرتا ان ساری باتوں کا کم سے کم آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا کیوں نہیں ضروری ہے میرا پورا حق ہے جاننے کا تمہیں آج ابھی مجھے بتانا ہوگا وہ کونسی ادائیں دکھا کر اجھا رہی تھی تمہیں اس بزارو عورت نے میلم اس کے اتنے گھٹیا الزام پر جہاں اسود کی دھار سے پورا آفیس لرز اٹھا وہاں چٹاک کی عواز کے ساتھ اسود ملک کا ہاتھ نیلم کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا خبر دم اس نیلم جو تم نے میرے اور اس کی رشتے کو گالی دی بزارو حرکتیں کس کی ہیں یہ مجھے بتانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر اسود نے چتانے والے انداز میں کہا تم نے مجھے تھپڑ مارا اسود ملک تمہاری حمد کیسی ہوئی اس لڑکی کے لئے تم نے مجھ پر نیلم فاروقی پر ہاتھ اٹھایا غصے سے پھنکارتے ہو اس نے اسود کے گریبان کو مٹھی میں جھکڑا اس کی سرکت پر اسود نے کہر برساتی نظروں سے دیکھا ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا اسود ملک کے گریبان تک پہنچنے کی کبھی حمد بھی مت کرنا مس نیلم فاروقی ورنہ انجام بہت پورا ہوگا ویسے میرے سامنے تمہاری اتنی اوقات نہیں ہیں کہ میں تمہیں یہ بتاؤں وہ لڑکی کون تھی لیکن مجھے اب لگتا ہے تمہارا یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا کہ میرے وہ اس لڑکی کے درمیان کیا رشتہ ہے تو سنو مس نیلم فاروقی اس لڑکی سے میرا جائز اور شریع رشتہ ہے اسود ملک کی بیوی ہے وہ اور اسود ملک کی بچپن کی محبت بھی صرف اور صرف اسی کا حق بندہ ہے مجھ پر سو مس نیلم فاروقی دوبارہ اس کی اور میری رشتے کو گالی دینے سے پہلے تم ہزار بار سوچنا پہلی گلتی تم نے ندانی میں کی ہے اب اگر تم نے یہ گلتی دوبارہ کی تو مجھ سے معافی کی امید نہیں رکھنا تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا مس نیلم اپنے گھر جائیے اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملانے سے بہتر ہے اپنا ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارے تاکہ آپ کا مستقبل سورے اور میں آپ کے لئے دوا کروں گا کہ آپ کی آنے والی زندگی میں محبت کرنے والا انسان ملے اور آپ یہاں سے جا سکتی ہیں مجھے بہت ضروری کام ہے ایک نظر اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کے طرف ڈال کر اس نے مسروف سے انداز میں کہا نکارہ انسان تمہارے ہوتے ہوئے وہ اسود ملک اس کی قرد کو تمہاری ناک کی نیچے سے لے گیا اور تمہاں لڑکیاں تارتے رہے تھے اپنی بات کہنے کے ساتھ مرینہ بیگم کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور چٹاہ کی آواز پورے کمرے میں گنجی تھی اے مرینہ اپنی حد میں رہ اپنا یہ روب اور غصہ اپنے کتوں پر دکھایا کر دوبارہ گا مجھ پر تُو نے ہاتھ اٹھایا تک قسم چمبیلی کی تیرے دونوں ہاتھ توڑ کر تیرے ہی گلے میں لٹکا دے گا یہ سلیم اکواس پند کر جاہل انسان تُو جانتا بھی ہے جس کو پانے کے لئے تُو اتنا شریف بنا پھرتا ہے نا آج کال کل اسے اسود ملک اپنے ساتھ لے گیا اور صرف ساتھ نہیں لے گیا اسے نکاح بھی کر لیا یہ دیکھ اپنے موبائل اس کے آگے کرتے ہوئے کہا مرینہ بیگم نے غصے سے کہا اوہ تیری یہ بابو میری بلبل لے اڑا اس کے نام کی تو سپاری نکالے گا سلیم جب سے پان نکال کر موں میں ڈالتے ہوئے اس نے آنکھیں گھما کر کہا ایک کام کرتا ہوں مجھے بتاؤ بوئی میری بلبل کہا ہے مرینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا ابھی اپنے کمرے میں مرینہ بیگم نے ان حصے سے کہتے ہوئے سر چھٹکا میں جا کر آج ہی اس کے ساتھ سہاگ رات بنا لیتا ہوں پھر وہ استعمال کی ہوئی لڑکیوں کو تو اپنی بیوی نہیں بنائے گا اسے طلاق دے دے گا تمہیں جذباتی سہارہ دے کر پروپٹی کے پیپر سائن کروا لینا اور پھر میں اس سے شادی کر کے کچھ دن مجھے کروں گا جب میرا دل بھر جائے گا تو آپ کے پلان کے اتحاد اسے رانی بائی کے کوٹھے پر چھوڑ آنگا ساری زندگی تڑپے گی سچکے گی تو تجھے سکون ملے گا اور تیرا پھر ایسا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور جائدات ملنے پر مجھے میرا پندرہ کروڑ دے دینا میں وہ پندرہ کروڑ لے کر اپنی چمبیلی کے ساتھ مجھے کروں گا سب کے سپنے پورے ہو جائیں گے تو بتاؤ کیسا لگا میرا پلان پان کے پچکاری دیسپیر میں مارتے ہوئے اس نے اپنا پلان پر داد وصول کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھا تب ہی ایک بار پھر چٹاک کی عواز کے ساتھ سلیم کا مو پھر گیا کہ اپنی ساری اکربی رانی بائی کے کوٹھے پر بیش کھائیے پہلی کی بات کچھ اور تھی تم اگر اب اس کے ساتھ کا سب کچھ کروگے تجھے کیا لگتا ہے وہ اسود ملک ہمیں چھوڑے گا نہیں وہ ہماری قبر کل کی بجائے آج بنا دے گا شوکت نے غصے سے پھنکار دے ہوئے کہا تو پھر تو ہی کوئی آئیڈیا دے دے سلیم نے غصے سے اپنی گال سلاتے ہوئے چبا چبا کر کہا ہمیں کچھ اور سوسنا ہوگا جسے سامپ بھی جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے شوکت نے پور سوچ انداز میں کہا تو دوستو یہاں تاک کی سٹوری آپ کو کیسی لگی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ